دنیا بر میں آپ مختلف کرگرڈ لیکس کے لی جاتی ہے جس سے ایک طرف اوہو پی سی بھی کماتے ہیں اور دوسری طرف بہترین پلیئرز پروڈیوس کرتے ہیں اسی طرح پی ایس ایل نے بھی پاکستان کو بہت سے کمال کے پلیئرز دیئے ہیں جن میں سیم آیوب بھی شامل ہے سیم آیوب کو ساری دنیا میں ان کی سٹائلش بیٹنگ کے وجہ سے جانے جاتے ہیں اور آپ نے انویٹیو شارٹس کے وجہ سے کافی پاپولر ہو گئے ہیں تو آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو میں ہم سیم آیوب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ کیا سچ میں سیم آیوب اتنا اچھا پلیئر ہے یا ویسی ہی ان کو اتنا ہائپ دیا گیا ہے سیم آیوب نے کرکٹ کی شروعات ڈومیسٹک لیول سی کی اور پھر پی ایس ایل ڈواداری کس میں انہیں کویٹا گلیڈیٹر کے ٹیم میں شامل کیا گیا لیکن پی ایس ایل کی اس سیزن میں سیم آیوب بری طرح اپلاپ ہو گئی جس کے وجہ سے پی ایس ایل کی آگلی سیزن کیلئے انہیں ڈراب کیا گیا دوازار بائیس میں سیم آیوب نے پاکستانی کپ میں حصہ لیا اور سین کرکٹ ٹیم کے طرف سے بہترین پر پامیسز دی اس کے بعد انہیں دوازار تئیس میں اجازم ٹراپی میں حصہ لیا اور یہاں پر بھی اپنے بیٹنگ سے سب کو امپریس کیا سیم آیوب کو پی ایس ایل دوازار تئیس کیلئے پی شاور ظلمی کی ٹیم میں شامل کیا گیا اور اس سیزن میں سیم آیوب ہار جگہ چاہ گئی سیم آیوب نے اپنی انیویٹیو شارٹ کی وجہ سے سب کو امپریس کیا پی ایس ایل کی اس سیزن میں سیم آیوب نے بارہ میچز کیل کر ٹوٹل ٹین سے اگتاہل اس رن سکور کی سیم آیوب کی پی ایس ایل میں شاندار پر پامیسز کی وجہ سی انہیں افغانستان کے خلاف دوازار تئیس کی ٹی ٹوینٹی سیریز کے لئے ٹیم میں شامل کیا گیا اور انہوں نے مارچ دوازار تئیس میں افغانستان کے خلاف اپنا ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کیا لیکن اس سیریز میں سیم آیوب کچھ خاص پر پامیس نہیں دے پائی دوازار تئیس میں اسٹریلا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کیلئے سیم آیوب کو سکوارڈ میں شامل کیا گیا اور جنوری دوازار چوبیس میں انہوں نے اسٹریلا کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا لیکن اس سیریز میں بھی سیم آیوب بوری طرح پلاپ ہو گئی اتنی خراب پر پامیسیس کی باوجود بھی سیم آیوب کو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دوازار چوبیس کے لیے سکوارڈ میں شامل کیا گیا لیکن بدقسمت اس اس ورڈ کپ میں بھی سیم آیوب مکمل طور پر پیل ہو گئی آب آگر بات کری سیم آیوب کی سٹیٹس کی سیم آیوب نے کسٹ ٹوینٹی میں چھ سکیل کر سیرف دو سو بار میں رن سکوار کی جبکہ تین ٹیٹس میچے سکیل کر ایک ساوار تاریس رن سکوار کی آور پنسٹ کلاس کی رکٹ میں سیرف پندرے میچے سکیل کر گیار ساو دو رن سکوار کی سیم آیوب کی ٹوینٹی لیگز میں اچھا پر پام کرتے ہیں لیکن انٹرنیشنل کی رکٹ میں اب تک مکمل طور پر پلاپ ہو گئی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ کم ڈومیسٹیک ایکسپیرینس ہے سیم آیوب نے سیرف دو پی سیل سیزن کے لیے اور ڈاریک لیے ان کو قومی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا اگر سیم آیوب پہلے ڈومیسٹیک کرکٹ پر پوکس کر دیتی اور پھر قومی کرکٹ ٹیم جائن کرتے تو آج ان کے سٹیٹس کچھ آور ہوتے